بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا بی کو یہ میرا چینل نہیں ہے یہ آپ سب کا چینل ہے یہ تو دیر سے ویڈیو بنانے کے لیے معذرت کیونکہ مجھے بخار ہو گیا تھا اس وجہ سے میں کافی دن ریسٹ کیا اور میں ویڈیو نہیں بنا سکا شکریل اللہ اللہ کا شکر ہے اب طبیعت میری بہتر ہے طبیعت بہتر ہوئی تو یہ کرونا کے ویسے لاک ڈاؤن ہو گیا جس وجہ سے میں پھر ویڈیو نہیں بنا سکا آج کے ڈیزائن میں پھر دیکھیں جی سوتر ڈبل چلے گا پتی والا کوئی بھی ڈیزائن ہوتا ہے اس میں سوتر ڈبل چلے گا اور باہر والے لوپر میں نے لگا لیا تلہ ڈبل بریگ والا آج کی ویڈیو آپ نے غور سے دیکھنی اس میں میں نے چند ایک پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنے جس کی وجہ سے آپ کی مشین ٹانکہ اچھا نہیں دیتی ٹانکے میں صفائی نہیں آتی تو میں تسلی سے آج آپ کو اپنی مشین کی جو میری مشین پر سیٹنگ ہے وہ والی دکھانے لگا ہوں یہ آپ نے غور سے دیکھنی ہے سب سے پہلے اس کی گائیڈ کی سیٹنگ آپ دیکھ لیں کہ گائیڈ کہاں تک اوپر آ رہی ہے اور جو دو چھوٹی گائیڈیں ہیں ان کی پوزیشن بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں یہ میں آپ کو سپرنگ سے ذرا سوتر نکال کے دکھاتا ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بھی سپرنگ پر ڈیزائننگ لگائیں جیسے آپ چلا رہے ہیں سوتر اسی طریقے سے آپ لگائیں سوتر کو اپنے طریقے سے آپ چلا لیں یہ دیکھیں سوئیوں کی ہائٹ آپ دیکھ لیں غور سے چھوٹے لوپر سے سوئیوں کی ہائٹ کتنی ہے اگر سوئیاں بہت ڈاؤن ہوں گی تو آپ کی مشین ٹانکا اچھا نہیں بنائے گی اور سوئیاں دھاگا بھی توڑیں گی بار بار یہ ہائٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے دیکھیں چھوٹا لوپر کتنا آگے آرہا ہے سوئیوں سے اس پوائنٹ کو بھی آپ دیکھیں غور سے آج کی ویڈیو آپ نے بڑے غور سے دیکھنی ہے اور یہ جو گیپ ہے دیکھیں سوئیوں کے آگے جو پلیٹ کا جو گیپ آپ کو نظر آرہا ہے اس گیپ کا بھی آپ نے خیال لکھنا ہے کہ یہ گیپ اتنا ہی ہونا چاہیے یہ والا گیپ دیکھیں آپ یہ سوئیوں سے آگے پلیٹ میں جو گیپ ہے اکثر یہ مشین کا جو گز ہے یہ ہیل جاتا ہے اور سوئیاں آگے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے سوئیاں چھوٹے لوپر سے بہت زیادہ ٹکراتی ہیں اور مشین کی ٹوٹل ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کی مشین یہ والا فالڈ کر رہی ہے تو آپ نے اس کے گز کی سیٹنگ کرنی ہے سوئیوں والے گز کی سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ یہ تلوار والی جو گائیڈ ہے جو مشین کے متھے پر جو گائیڈیں لگی ہوئی ہیں دونوں ان کی ٹائمنگ آپ دیکھ لیں سیٹنگ سینٹر والی گائیڈ دیکھ لیں کتنا پیچھے جا رہی ہے اکثر لوگوں کی سیٹنگ ایسے ہوتی ہے کہ یہ گائیڈ بہت زیادہ پیچھے جاتی ہے یہ دیکھیں یہ صرف اتنا ہی پیچھے آئے گی بلکل تھوڑا سا پیچھے آئے گی ہے گائیڈ اکثر لوگوں کی یہ گائیڈ بہت زیادہ پیچھے جاتی ہے دب بھی دھاگی کھچائی اچھے سے نہیں ہوتی سوئی باہر والی کا دھاگہ بہت زیادہ لوز ہو جاتا ہے ٹینکی والی گائیڈ یہ جو ہے یہ لازمی استعمال کیا کریں آپ یہ دھاگوں کی سیٹنگ دیکھ لیں آپ میری مشین میں کیسے میں نے کس طریقے سے دھاگے ڈالیں اپنی مشین میں اچھے طریقے سے یہ دیکھ لیں آپ کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو کمنٹ میں پوچھ لیا کریں میرے ویٹس ایپ نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ لیا کریں سیٹنگ اور یہ متھے والی جو گائیڈ ہے اس کی یہ والی اس کو مکمل آپ نے ڈاؤن کر لینا ہے اس کی سیٹنگ دیکھ لیں میں نے فل اس کو ڈاؤن کیا ہوا ہے گائیڈ کو فل نیچے اس گائیڈ کو کیا ہوا ہے اور یہ ساتھ یہ ٹینکی والی جو گائیڈ ہے اس کو میں نے فل اوپر اٹھایا ہوا ہے اس سے دھاگوں کی خیچائی میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آپ اپنی مشین پہ ان سیٹنگ کو چینج کر کر کے دیکھا کریں جہاں آپ کا ٹانکہ اٹجیسٹ بلکل ٹھیک بیٹھتا ہے وہاں پہ اس کو حتمی سیٹنگ اس کی کر لیا کریں اس چیز پہ تھوڑا اپنا ذہن لڑایا کریں جی نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا مسئلہ جو ہے مشین کی سیٹنگ کا ہے ان کا مسئلہ ڈیزائننگ نہیں ہے ان کا مسئلہ ڈیزائننگ ہے ہی نہیں یہ میں آج بتا دوں آپ کو سب کا مسئلہ ہے کہ ان کی مشین ٹانکہ اچھا نہیں اٹھاتی یہ دیکھیں اب اس مشین کا ٹانکہ دیکھیں کیسے اس کی چین بن کے نکر رہی ہے اور کتنی ٹھیک بن کے نکر رہی ہے چین اس کی اس میں مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں مشین کی ٹائمنگ سیٹ کرنے کا میں نے بتایا تھا اگر اس کے مطابق آپ اپنی مشین کی ٹائمنگ اٹجیسٹ کریں گے تو آپ کی سوئیوں کی ہائٹ بھی بلکل برابر آئے گی اور ٹائمنگ بلکل ٹھیک آئے گی اس کے علاوہ گائیڈوں کی سیٹنگ جس طریقے سے آج میں نے بتایا ہے سوئیوں کے دھاگوں کو کھچائی کی اس حساب سے آپ اس کو اٹجیسٹ کریں انشاءاللہ آپ کی مشین بہت بہتر ٹانکہ نکالے گی ایک بار اگر آپ کی مشین کی ٹائمنگ اور باقی چیزیں اٹجیسٹ ہوگی کہ مشین دھاگا نہ توڑے ٹانکہ اچھا نکالے سوتر بے شک آپ دو چلائیں ڈبل چلائیں یا تین سوتر چلائیں یا چار سوتر بھی چلائیں گے نہ تو آپ کی سنیا اس سیٹنگ سے دھاگا نہیں توڑیں گی ڈیزائننگ مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی مشین کی ٹائمنگ اور ٹانکہ اچھے سے نکالے گی تو ڈیزائننگ تو آپ جیسے مرضی مشین کو چلا لیں آنکھیں بند کر کے آپ مشین کو گھما لیں انشاءاللہ مشین آپ کا ڈیزائن نکالے گی آج کا ڈیزائن ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کٹ کے ساتھ میں نے دو پتیاں بنائی ہیں چھوٹا ڈیزائن ہے سیمپل ڈیزائن اور ریگولر ڈیزائن ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈیزائن وہ ہے جو آپ کو بوکنگ دے کسٹمر جس پہ آپ کا ریسپونس دے ڈیزائن بھی بلکل سیمپل زگزگ پیکو کی طرح بہت اچھا اور ریگولر ڈیزائن ہے انشاءاللہ آپ کو بوکنگ دے گا اور روز کی بنیاد ہے بننے والا ڈیزائن ہے یہ دیکھنے جی طریقہ اس کا بھی بلکل سادہ اور آسان ایک کٹ بنانا ہے سیمپل آپ نے اور اس کے اوپر چھوٹی سے ایک پتی اور اس پتی کے اوپر پھر ایک اور پتی بنا دینی ہے ہر کٹ کے بعد آپ نے دو پتیاں بنانی ہے غور سے دیکھیں تو آپ جب بھی میں پتی دوسری بنانے لگتا ہوں تو میں مشین کو ایک سیکنڈ کے لیے روک دیتا ہوں اسے ایک پتی چھوٹی بنتی ہے اور بیٹھ کے بنتی ہے پتی بلکل اٹھ کے نہیں بنتی اپنی بیس کو چھوڑتی نہیں ہے اسی حساب سے آپ بھی کوشش کیا کریں دیکھا کریں ہر ہر پوائنٹ کے میرا ہاتھ کسی حساب سے چل رہا ہے آپ سیمپل بنائیں یا کسٹمر کے دوپٹے کو بنائیں کلر سکیم کا بہت خیال رکھا کریں کلر سکیم ایک سمجھ لیں کہ اس کام میں ریڈ کی ہڈی کی حیثت رکھتی ہے کبھی بہت اچھا اور خوبصورت ڈیزائن ہوگا اگر آپ اس پر کلر سکیم اچھی نہیں لگائیں گے تو اس ڈیزائن کا ریسپونس نہیں ملتا آپ کو اور کبھی بہت ہلکا سے ڈیزائن ہوتا ہے اور اس کے اوپر کلر سکیم بہت اچھی لگی ہو کسٹمر اس کو دیکھ کے رکھتا ہے اگر اس کی بوکنگ نہ بھی دے تو کسٹمر اس کو ہاتھ لگاتا ہے اور اس کا کم از کم آپ سے ریڈ پوچھتا ہے اس ڈیزائن کے بارے میں آپ سے ڈسکس لازمی کرتا ہے تو یہ بھی ایک مارکیٹنگ ہو جاتی ہے آپ کی کہ کسٹمر کا ایک مائنڈ بن جاتا ہے کہ اس شاپ پہ ماشاءاللہ یہ بھائی کام بہت اچھا کرتے ہیں کسٹمر کے ایک ذہن میں چیز بیٹھ جاتی ہے تو کسٹمر جب بھی اس کے مطابق کوئی کپڑا خریدے گا یا کوئی دوبتہ لے کر آئے گا تو وہ انشاءاللہ لازمی آپ سے بنوائے گا آپ کا جو کسٹمر ہے اس کا بہت خیال رکھا کریں اور اس کے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا رکھیں بیس روپے کے پیچھے دس روپے کے پیچھے کسٹمر سے لڑائی کر لیتے ہیں چھوڑ دیا کریں دس پیس لانگ ٹائم کسٹمر کو چلایا کریں اپنے ساتھ کسٹمر کے ساتھ آپ کا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے کٹے ڈیزائن پہ میں اس لیے زیادہ زور دیتا ہوں آپ سب بھائیوں کو کہ یہ تو ایک جلدی بننے والے ہوتے ہیں اور بیسرا کسٹمر کی جینج میں بھی آ جاتے ہیں یہ دیکھیں انٹی سائٹ سے بھی مشین نے دھاگہ ضائع نہیں کیا دھاگہ اس لیے ساتھ اٹجسٹ ٹھیک چل گیا ہے کہ مشین کی گائیڈنٹ دھاگے کی کچھائی اچھے سے کر رہی ہیں اور اس لیے دھاگے کو توڑتی بہت کم ہے اور یہ مشین بہت کم دھاگہ توڑتی ہے کبھی دھاگے میں کوئی گیرہ آجیا کوئی اور مسئلہ ہو اس کے لیے بہت کم توڑتی ہے دھاگہ اور میں تیل بلکل نہیں لگاتا نہ کبھی میں نے پلیٹوں میں تیل ڈالا ہے نہ میں نے کبھی دھاگوں میں تیل دیا ہے کبھی اگر بہت کوئی سخت دھاگے آج ہیں ڈارک کلر کے دھاگے آج ہیں جیسے بلیک ڈارک براؤن ڈارک محرون نیوی بلو ان دھاگوں کی ڈائنگ میں کیمیکل جو ہے نا وہ بڑا سخت یوز ہوتا ہے اس ویسے دھاگے تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ سوئیوں پر دھاگے ٹوٹتے ہیں ڈارک کلر کے دھاگے تو تب یہ جو ٹینکی والی گائیڈ کے اوپر آپ کو فوم لگا نظر آ رہا ہوگا اس فوم میں ایک سے دو کترے سلیکون آئل کے میں ڈال لیتا ہوں وہ بہت کم ہوتا ہے اندر ایسا سلیکون اگر آئل اگر آپ کو نہ آفیلیبل ہو آپ کے علاقے سے تو آپ سرسوں والا آئل بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت پیاری لوک آ رہی ہے یہاں پہ اس کا پانچ سو ساڑھے پانچ سو چھ سو رویہ ریٹ ہے ہمارے علاقے میں آپ اپنے علاقے کے حساب سے جو ریٹ چاہیں اس کا جہاں آپ اپنی محنت کو دیکھ لیں اس حساب سے اس کا آپ ریٹ لے لیں کیونکہ یہ مزدوری ہوتی ہے اس کے ریٹ ایک جیسے نہیں ہوتے اگر میں اس کا پانچ سو لے رہا ہوں تو ہمارے ایرئے میں راولپنڈی اسلام آباد میں بیریہ ٹاؤن میں یا جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ اس کا آٹھ ہٹ سو رویہ بھی لوگ لے رہے ہیں اس ڈیزائن کا یہ مزدوری ہوتی ہے ہنر ہوتا ہے ہنر بیچا نہیں جاتا ہنر کے پیسے آپ لے لیں جیسے اسلام آباد میں ایک ایک لاکھ روپے کرائے ہیں دکانوں کا تو وہ اس حساب سے ریٹ لیتے ہیں اور کئی لاکھے ایسے ہیں پیس اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم